اسلام علیکم جناب کافی سارے میسیجز جو مجھے ملے اور پچھلی ویڈیو میں کچھ ایسے سوالات ہوئے تو ان کے جوابات میں آلیڈی دے چکا ہوں مگر میں نے ذکر کیا تھا یہاں پر اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد پریسائسلی اسی پر بات کرنا ہے وہ یہ کہ مارکٹ کے جو حالات سٹاک اسچینج کے پچھلے چند دنوں سے چند دنوں کیا مہینے ہو گئے اب تو جو مسلسل خرابی کی طرف ہیں اور خاص طور پر جب منڈے کو آٹھ نو سو پوائنٹ مارکٹ گری تو لوگوں کو بڑا تکلیف ہوئی بڑا شور مچا کہ بڑا نقصان ہو گیا خیر بہرحال اس میں انویسٹرز کی اپنی غلطیاں بھی بہت ہیں جس کا میں تذکرہ اپنی ڈیلی کال میں آلیڈی کر چکا ہوں مگر بہرحال اس سے ایک بات تو تیہ ہے کہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں جو پوٹینشل آف دا آہ انویسٹمنٹ ہے وہ آہ سکڑتا جا رہا ہے یعنی کہ اگر ہمارا ٹائم سپین آہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم کا چار مہینے کا تھا تو وہ چھے سے سات مہینے ہو گیا اور اس کے بعد پھر ایک نئی آفت پھر ایک نئی آفت اس حوالے سے میں بار بار بتاتا رہا ہوں کہ پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں اپنا کچھ ایکسپوزر لیں مرکنٹائل ایکسچینج میں آپ تھوڑی تھی ٹریٹ کریں اس سے کم سے کم پاکستان کی جو غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے وہ تو آپ کی ٹریڈنگ پہ اثر انداز نہیں ہوگی اور آپ کا ٹریڈنگ کا سلسلہ اتفلسل برخرار رہے گا آپ کو پرابلم بھی نہیں ہوگی یہ بات میں مسلسل آپ لوگوں کو سمجھاتا رہا ہوں اور اب اگر دیکھا جائے تو جس طرح کے ثوالات اور مسائل ہوئے تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان آؤں اور کراچی تو میرا اپنا شہر ہے تو آغاز کراچی سے ہی کر لیں گے آپ لوگوں کے جتنے سوالات ہیں ایون سٹاک ایکسچینج کے آؤں یا پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج کے آپ لوگ آئیں اور اپنے سوالوں کے جواب لیں اور پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں ہم کس طرح ٹریڈ کر سکتے اور کس طریقے سے ہم اپنی ان حالات سے بچ کر منافع بخش ٹریڈنگ کر سکتے اور کس طریقے سے بچنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہماری ٹیم اور اس وقت تک آپ کو ٹریڈ ہی نہیں کرنے دیتی جب تک آپ ٹریڈ پراپر طور پر سیکھ نہیں جاتے تو ہم آپ کو نہ صرف ٹریڈنگ دیتے ہیں بلکہ اپنے ٹریڈنگ سگنلز جو ہیں جو ہماری ڈیلی کال ہوتی ہے ریسرچ ریپورٹ ہوتی ہے وہ روزانہ آپ کو دی جاتی ہے جس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ موومنٹ چاہے وہ ڈالر ہو چاہے وہ گولڈ ہو چاہے کروڈ آئل ہو چاہے یورو یو ایس ڈی ہو پاؤنڈ یو ایس ڈی ہو نیازڈیک ہو ایس ان پی ہو ڈا جونز ہو ان تمام پر کس طرح دسترس حاصل کی جا سکتی ہے اٹ لیس جو پاکستان کی غیر یقینی سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس سے بچنے کا ایک راستہ تو یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ٹریڈنگ ایکسپوزر کو تھوڑا وائٹ کریں اور انٹرنیشنل مارکٹ میں جائے اور پاکستان میں پاکستان مرکنٹائل ایکچینج ایک مستند ادارہ جو اسٹیٹ بینک اور سیکیورٹی ان ایکسچینج کمیشن کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور آپ کو گیرنٹی کرتا ہے جو پاکستان کا اپنا ایکسچینج ہے بجائے اس کے کہ ہم غلط قسم کی جو اپلیکیشنز ہیں جو ایپس ہیں فون پہ ان پہ ٹریڈ کریں اور اپنے پیسے کتی غلط جگہ پہ پسا دیں تو اس سے بہت زیادہ مناسب یہ ہے کہ اپنی مارکٹ میں ٹریڈ کریں اپنے ایکسچینج میں ٹریڈ کریں اپنے ملک کو فائدہ پہنچائے اور اپنا بھی فائدہ کریں اس میں جو کانٹریکٹ ڈیزائن کیے گئے ہیں وہ آپ کی افورڈبلیٹی کے حساب سے مطلب آپ کتنے ایک عام آدمی کتنا یعنی کہ اگر آپ دیکھیں پندرہ ہزار کا بھی کانٹریکٹ ہے ٹھیک ہے نا آٹھ ہزار کا بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو آپ بہت آسانی ٹریڈ کر سکتے ہیں مگر منیمم اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا کہ منیمم ٹریڈنگ کے لیے کتنے کتنے پیسے سے ایکاونٹ کھولنا چاہیے تو میں اس کو مشورہ دوں گا ڈیڑھ دو لاکھ سے کمفرٹ لیول بہت ڈیولپ ہوتا ہے جو آپ بیس لاکھ کا ایکاونٹ سٹاک ایکسچینج میں کھولتے ہیں اور جتنی ٹریٹ کرتے ہیں اتنا اکاؤنٹ اب دو لاکھ کا اکاؤنٹ مرکنٹائر ایکسچینج میں کھول کے اتنی ہی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں بلکہ اسے زیادہ پروفٹ بنا سکتے ہیں but provided کہ آپ تمام اصولوں کو فالو کریں گے آپ ٹریڈنگ ٹیکنیکس کو سمجھیں گے اور جو آپ کو ٹریڈنگ لیولز بتائے جاتے ہیں اس کو اگر فالو کریں تو آپ لاؤسس سے بچ سکتے ہیں میں تمام لوگ ہوتے ہیں جن شہروں میں بھی رہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے شہر میں آئیں اور آپ کو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آپ کے سوالوں کے جواب دیں تو آپ رابطہ کیجئے 0345-619-0443 اس نمبر پہ رابطہ کیجئے ہماری ٹیم جو ہے وہ آپ کو مکمل آگہی دے گی اور آپ کے شہر میں انشاءاللہ ہم آکے پروگرام کریں گے ہمارے مین جو اسٹیشن ہے وہ کراچی لاہور اسلام آباد ہیں مگر ملتان فیصل آباد پشاور اس میں بھی ہمارا ارادہ اپنے پروگرامز کرنے کا ہے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے اسٹیشن پہ مسکورہ تعداد ہوتی ہے تو ہم آپ کے شہر چاہے آپ کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہم آپ کے شہر میں آئیں گے اور پروگرام کریں گے میری خاص طور پر اندرونے سندھ والوں سے گزارش ہے کہ کئی دفعہ ان کی ریکویسٹ آتی ہیں بڑی مختلف علاقوں سے آتی ہیں تو اگر وہ اپنا ایک اسٹیشن ہیدر آباد کو بنا لے یا کسی بڑے شہر کو اور وہاں پر اگر کوئی پروگرام مرتب کر لے تو ہم اندرونے سندھ کے لیے ہیدر آباد میں بھی پروگرام کر سکتے ہیں باقی کراچی لاہور اسلام آباد تو ہم پروگرام کرنے جا رہے ہیں جو نمبر آپ کو دیا گیا ہے جو آپ کو یہاں پر نظر بھی آ رہا ہوگا اس پر آپ کانٹیکٹ کیجئے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے شہر میں آپ کے ساتھ ہوں گے بہت شکریہ اللہ حافظ